اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں جو آپ کے لئے کارا لے کے آئے ہوں یہ شوگر کے لئے بہت مفید ہے بہت سے دو شوگر سے پریشان ہیں ڈیابیٹیز سے پریشان ہیں تو ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں بہت مہنگی مہنگی لیکن یہ کارا اگر آپ پیتے ہیں اگر آپ کی ڈیابیٹیز تین ساڑھے تین سو پر بھی ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو بناتے ہیں ہم نے ایک گلاس پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے یہ ارجند کی چھال ہے یہ ہماری ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت مہادے مند ہے جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے اس کے لئے بہت مہادے مند ہے اور ایک ٹائم کا کارا پھنانے کے لئے آپ نے تک دس سے پہنڈہ گرام آگر کی چھال لینی ہے اور کوشش کریں اس کو اس طرح سے توڑ لیں چھوٹا چھوٹا کر لیں تاکہ یہ آسانی سے اس کا جو اثرات ہیں وہ پانی کے اندر شامل ہو جائیں ارجند کی چھال جو ہے ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرتی ہے جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے اور بھٹنوں کے درد ختم کرتی ہے اور آپ کے سردرد بغیرہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لئے بہت بھی فائدہ مند ہے اس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر لینا آپ نے اور پانی ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے اسے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ثابت دھنیا ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچ ہے اور ثابت دھنیا جو ہے یہ بھی ہماری ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرتا ہے انسلین بنانے میں مدد کرتا ہے اور بہت سی دوسرے مسائل جن کو یہ ہمارے بدن کے اندر کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دس سے پندرہ دانیں تھشمش کے لینے تھشمش جو ہے اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیابیٹیز کی ویسے باڈی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کو مدد کرے گی اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر دالچینی ریلی ہے دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیا ہے اور دالچینی جو ہے یہ ہمارے بند نصوں کو کھولتی ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے یہ کارا جو ہے آپ کا بلیڈ پریشر بلکل زیادہ نہیں ہونے دے گا اس کو کنٹرول کرے گا اور دالچینی اگر آپ ا ایک مہینے تک استعمال کر لیتے ہیں ریگولر تو آپ کے جو مائگرین کا مسئلہ ہے سردرد ہے اور باڈی کے اندر جتنی نصے بند ہو چکی ہیں وہ سب کھل جائیں گی کارا آپ کے باڈی میں سے کارا کو کم کرے گا بہت ہی لا جواب چیز ہے آپ صرف اسے ایک ہفتہ بنا کر پی کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو شگر لیول ہے وہ بلکل کم ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کارے کو بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم نے اس کو اتنا بکانا ہے کہ ہم نے ا ایک گلاس پانی لیا تھا تو وہ آدھا گلاس رہ جائے اس کو درمیانی آنچ پر ہم اس کو پکاتے رہیں گے اسی طرح سے تاکہ ساری چیزوں کی جو گزائیت ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اور آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ کس ٹائم پر پینا ہے اور اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ڈائیبرٹیز کتنی ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس بلکل نیچرل آثینٹک ویڈیوز ہوتی ہیں تو ان سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کارے کو پینے کے ساتھ آپ نے اپنے شوگر لیول جو ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ چیز لینی ہے تو اس کو دوبارہ آپ نے اتنے دن تک چیک نہیں کرنا پھر چیک کرنا نہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ریگولر اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ اگر آپ کو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو آپ اس کے متبادل د دوائی شروع کر سکے تو یہ کارا تیار ہوگا ہے اس کو پینہ کس ٹیم ہے اس کو پینہ آپ نے صبح خالی پیٹھ ہے اور جب اس کو آپ نے پینہ ہے اس سے آدھا گھنٹا پہلے بھی کچھ نہیں کھانا اور بعد میں بھی آدھا گھنٹا آپ نے کچھ نہیں کھانا تو روز ٹرائی کریں اور اس کا ریزلٹ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ